کیفا یفلح قوم شجو وجہ نبیہم وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا یہ ایک جملہ کہا کوئی بہت بڑا جملہ نہیں تھا لیکن میرے اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ مسائب کے وقت مسئبتوں پریشانیوں کے وقت زبان سے وہ بات جو اللہ کو پسند نہیں ہے فوراً قرآن اتارا فرمائے اے میرے نبی آپ کے بس کی بات نہیں یہ آپ کا کام نہیں یہ آپ کا اختیار نہیں کہ وہ کس کو عذاب دے کس کو ہدایت دے یہ آپ کا مسئلہ نہیں آپ کا کام دعوت دینا ہے آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے اس دعوت کے رستے میں جو تکلیفیں آئیں اس پر آپ کا کام سبر کرنا ہے یہ آپ کا کام نہیں کہ تکلیفوں عزماش اور پریشانیوں پر آپ یہ جملے کہیں کہ اس بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی بھائیو یاد رکھو وہ بندہ جو کسی کے گناہوں کو دیکھ کے کسی کے غلط رستے پر چلتے ہوئے اس کو یہ کہہ دے کہ اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی اس کو کبھی اللہ معاف نہیں کر سکتا قسم اللہ کو اللہ کی رب کو یہ جملہ بڑا نیا پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اس کو سمجھایا باز آجا پھر دیکھا دوسری مرتبہ پھر وہ گناہ کر رہا ہے پھر کہا باز آجا یہ کام نہ کر تیسری مرتبہ جب اس کو دیکھا وہ ہی گناہ کر رہا ہے کہا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تُو تو یہ کام چھوڑتا ہی نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا کون ہے جو میری مغفرت اور میری رحمت کا ٹھیکے دار بنے ہوتا کون ہے جو یہ کہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جا میں نے اس کو معاف کر دیا وَأَحْبَتُ عَمَلَكُ تیرے ماملوں کو میں نے معاف ضائع کر دیا جو بڑا نیک بن رہا تھا جو دعوت کا کام بھی کر رہا تھا جو لوگوں کو سمجھانے کا کام بھی کر رہا تھا لیکن زبان سے یہ جملہ کہ تجھے رب کبھی معاف نہیں کرے گا تجھے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی اللہ کو یہ جملہ بڑا ناپسند ہے کہا اس کو میں نے معاف کر دیا تیرے ملوں کو ضائع کر دی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بہترین صدقائے جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائیب کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں جزا کرنا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے